ڈیر سٹوڈنٹس آہ لینگویز ڈیویلمنٹ کی سٹیج نمبر ٹو میں میں آپ سے آہ لینگویز ورڈز ڈیویلمنٹ پہ بات کروں گا ہاؤ آہ چیلڈرن آر انفرینڈز ڈیویلپ ورڈز کہ کس طرح بچے آہ ساؤنڈ سے آگے بڑھتے ہیں اور ورڈز ورڈیویلمنٹ کی طرف گامزن ہوتے ہیں اور ان کے جو سنٹنسز ہوتے ہیں میکسیمم دیار ون ورڈ لینثی سنٹنسز یعنی جو ان کا ہر سنٹنس ہوتا ہے وہ ون ورڈ چونکہ اس سٹیج میں وہ ون ورڈ سنٹنسز بولتے ہیں اور یہ ورڈز کیا ہوتے ہیں نیمنگ دا اوبجیکس ہوتے ہیں نیمنگ دا پیپل ہوتے ہیں اور ایویٹس ہیں اور دا پیپل آر ایویٹس کی ایویٹس فاؤنڈ لِن سراؤنڈنگز وہ ان کے جو سراؤنڈنگز میں پائے جاتے ہیں ان کے بارے میں وہ ان کو نیم دیتے ہیں اور اس طرح وہ ان کو چیزوں کو ون ورڈ کی شکل میں وہ جملے بولتے ہیں اور یہ جو ون ورڈ سنٹنسز ہے سیمپل پروننسیئشن ہوتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے ان کے میننگز کی لحاظ سے کنکریٹ ہوتے ہیں یعنی وہ ہوتا تو ون ورڈ ہے بٹ اس ون ورڈ میں وہ چائلڈ یا انفینٹ اپنی پوری بات کنوے کر دیتا ہے اور اس کے ایگزامپل جیسے چائلڈ یا انفینٹ کو بھوک لگتی ہے تو وہ ملک یا اسی طرح ممی یا اس طرح ڈوگی تو وہ ورڈز ہیں جو سنگل ورڈ سینٹنسز میں بولتا ہے تو وہ اپنے ایک ورڈ کے ذریعے وہ جملہ تو ایک ورڈ کا ہوتا ہے لیکن وہ بڑا میننگفل جملہ ہوتا ہے اور وہ اپنا مفہوم اپنے کیر گیورز اور اپنے سراؤنڈنگ میں رہنے والے بچوں کو وہ کنوے کر دیتا ہے اور اس لیول تک وہ بچے جو ہیں تقریباً پچاس ورڈز سیکھ لیتے ہیں اور موس اف چلڈرن پراؤگرس تو سیج اف ٹو ورڈ کامبینیشن یعنی اس ایک ورڈ سینٹنس سے وہ اگلی سٹیج پر کی طرف بڑھتے ہیں اور تب وہ جو ان کی مطلب ہے جو ٹو ورڈ سٹیج وہ شروع ہوتی ہے اس میں وہ ڈیفرنٹ ورڈز کو جو اور جو سنگل ورڈ سٹیج ہے اس کو ہالو فراسٹک سٹیج بھی کہتے ہیں اور اس ٹیج پر وہ کیا کرتے ہیں کہ سنگل ورڈز یوز کرتے ہیں سیکھتے ہیں اور ان کو یوز کرتے ہیں اور پھر اب اس پیریڈ کے آخر تک وہ کیا ہے ڈیفرنٹ ورڈز کو جوڑ کر دو فکروں والے جملے بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو ٹو ورڈ سٹیج بھی تو آ ورڈ ان ون سٹیج ویڈاوٹ گرامیٹیکل موڈیفکیشنز یعنی اس لیول پہ گرامر کی موڈیفکیشنز ان کی نہیں ہوتی یعنی گرامر کا ان کو ابھی اتنا شعور یا ایسے نہیں ہوتا اور وہ ٹو ورڈ سٹیج پر ہی یہ ان کی جو اٹرینس ہوتی ہے یعنی ساؤنڈز ہوتی ہیں یعنی جو ورڈز ہوتے ہیں یا وہ ایکسپریس کرتے ہیں کس لحاظ سے آسک فار مور ملک سی نو ٹو سامتھنگ نو ملک یا کچھ اس طرح کی جملے جو ہے اب وہ ایکسپریس کریں گے مین مخلف الفاظ کو جوڑ کر جس سے مزید ان کے جملے جو ہے وہ میننگ فل ہوتے جائیں گے اور وہ تھوڑا سا کمپلیکس لیول کی طرف بڑھیں گے اور اپنا اپنی یعنی ان کے اپنے دو ورڈز کے ذریعے جو وہ چونکہ یہ ہم کی لائف کا دوسرا سال شروع ہو چکا ہوتا ہے اس میں وہ ساؤنڈز کے بعد وہ آگے جو وان ورڈ پروڈکشن میں بھی اور اس کے بعد جو ٹو ورڈ پروڈکشن والے جو سینٹینسز ہیں وہ بنا کے اپنی اپنے کیر گیورز کو اپنے سراؤنڈنگ میں رہنے والے لوگوں کو ان سے بات کرتے ہیں ان سے انٹریکٹ کرتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں اور یہ بائنری سینٹینسز ہے جن کے ساتھ وہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں اور جو ان کا مطلب ان کو گرامر کے اصولوں کے لحاظ سے بھی اس میں ابھی اتنا ان میں سینس نہیں ہوتی کہ وہ گرامر کی بات کریں لیکن بہرحال وہ اہستہ اہستہ وہ تھوڑا بہت سٹارٹ ہو جاتا ہے جو جو وہ اگلی سٹیج کی طرف بڑھیں گے تو یہ تھی لینگویج دویرمنٹ کی جو سٹیج ٹو ہے یہ ہے ورڈ پروڈکشن جو ساؤنڈ سے اگلا مرحلہ ہے اور اس میں وہ ون ورڈ پروڈیوز کرتے ہیں اور پھر سیکنڈ ورڈ سینٹینسز بولتے ہیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ اپنے سراؤنڈ کی کیرگیورز کے ساتھ اپنے انوائرمنٹ میں جو لوگ بھی ان کے ساتھ رہتے ہیں ان کے ساتھ وہ باتچیت کرتے ہیں موسیقی موسیقی